اس کا بھی ایک ریزن ہے ریزن انہوں نے مطلب وہ سیڑھی ہیں جو ہیں وہاں پہ بیٹھ کے لائیو کر رہی تھی اس کو پڑھا لکھا نہیں نہیں اس کو تھوڑی سی تعلیم دے 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 دنیاوی تعلیم دینی تعلیم یہ لوگ کیوں اس طرح سے باتیں کر رہے ہیں رو دو رہے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ہم گھر کیسے بنائیں ہم لیکن پھر کیوں رو رہے ہیں بھائی بنوالیں دو کمرے پیسے اتارتے رہتے ہیں بڑی بہن ماں کی طرح ہوتی ہے پھر گھنٹی بجی ہے دماغ میں بہن ماں کی طرح ہوتی نا تو وہ دنیا کے سامنے چھوٹی بہن کو نہ پھینکتی فنیچر آیا ہے میں نے اس کے جو ریپر وغیرہ ہوتے ہیں پلاسٹک کے وہ بھی نہیں اتارے کیونہ اپنی پسند جلدی سے بتا کے نا آپ مہنگی نہ لے لیں کوئی چیز ایک ہی سوٹ ایک ہی جیکٹ ہم ہر سال وہی رپیٹ کرتے تھے تو یہ جو ٹائٹل تھا سیتارہ کا اس سے کافی لوگ حیران پریشان تھے کہ یہ ڈیڈی بیٹ میں کہا گیا ڈیڈی کا اسٹم کریکٹر جو ہے لیس کریکٹر ہو چکا ہے ہیلو اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہے امید ہے اسٹم کے مزمی ہوں گے نوشین ملتانی چینل پر ویلکم ہو گیا جانی جان کی ٹوٹیز چھوٹی چھوٹیز پتلیز موٹی سکیز آپ کو بہت سارا پیار تو امید ہے آپ لوگ مزمی ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے اپنے گھرچے پر خوش ہوں گے تو ویڈیو جروع کرنے اس پر لائک ٹھوک دیں کیونکہ ہوتا ہے فری میں تو کر دو نا آپ کا کیا جاتا ہے جی تو کہتے ہیں جی دولت دولت کس چیز کا نام ہے اولاد کا راضی رہنا ماں باپ کا راضی رہنا دوستوں کا دوست بنے رہنا اور صحت قائم رہنا یہ دولت ہے یہ آپ کی سب سے بڑی دولت ہوتی ہیں چیزیں ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد جو ہے ہم پڑھیں گے ارے تو تم تو ابھی ہمت ہار گئے ابھی تو وہ مقام آنا ہے جہاں اللہ نے تمہیں تمہاری مانگی ہوئی ہر چیز سے نواز دینا ہے وہ تم نے سنا نہیں فصبر صبر کرو کیونکہ ان اللہ ما صابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو جلد وازی نہ کیا کریں صبر رکھیں اللہ راضی ہوتا ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے بے شک اچھا جی یہاں پہ میں بات کروں گی نجمہ کی اور یہاں پہ ہم بات کریں گے سیدارہ کی ولوگ کی بہت زبردست ولوگ اور کچھ ٹائٹل اور کچھ ذکر و فکر اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں چلے جی ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں نجمہ ایدھی لائیو اور اس نے لوگوں کے سوالوں کے کچھ جواب دیے مرضی کے سوال کے جواب دیے اچھا جی وہاں پہ کسی نے پوچھا کہ آپ کے اببہ کی اب تبیت کیسی آپ گئی نہیں تو اس نے کہا اببہ کی تبیت تو ٹھیک ہے اب اور میں جا نہیں سکی اببہ ویسے بھی کل آ جائیں گے گھر کیونکہ امہ آ رہی ہے ٹھیک ہے جی اور میں نے جانا تھا پر میں جا نہیں سکی مطلب اس کا بھی ایک ریزن ہے ریزن انہوں نے نہیں بتایا ایسا کیا ریزن ہے کہ یہ نہیں جا سکیں کیونکہ والد کے لیے یہ تو ایسے ماں کے لیے رو رہی ہوتی ہیں والد کے لیے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں کہ مطلب کچھ بھی ہو جائے کیا ہو جائے یہ ہو جائے وہ ہو جائے لیکن اب یہ جا نہیں سکیں والا جو سین ہے یہ سمجھ سے باہر آیا ہے اور وہ کہتی ہیں کوئی ریزن ہے اس کو بھی دبا گئیں اور یہ چھت کی مطلب وہ سیڑھی ہیں جو ہیں وہاں پہ بیٹھ کے لائب کر رہی تھی مجھے لگا تھا یہ بندی جس طرح ٹائٹل پہ چلو ٹھیک ہے ویڈیو ڈال چکی تھی بعد میں پتا چلا کہ ویڈیو کے تھروں آئیشہ کی ویڈیو کے تھروں کہ اببا کی تپیت ٹھیک نہیں ہے اور کچھ بہت ہی زیادہ سیڑیس تپیت ہو گئی تھی ان کی تو یہ بھاگی بھاگی جائیں گی اور پھر جو ہے رویں پٹیں گی معافی شافی مانگیں گی لیکن ایسا نہیں ہوا اچھا جی وہاں نہیں جا سکیں تو یوٹیوب پہ مانگ لیتی کیونکہ انہوں نے ٹائٹل تو لگایا تھا ٹائٹل ویڈیو چلو پہلے بنائی ہوئی تھی ٹائٹل بعد میں لگایا رونے دھونے والا اببا مجھے معاف کر دو میں سوری کرتی ہوں اپنے والد سے لیکن انہوں نے جیسے ہوتا ہے یہ ویڈیو بنا دیتی ہیں اکثر جواب دینے کے لیے یا ریاکٹ کرتی ہیں اس طرح وہ نہیں کیا خاموش رہی ہیں اور کوئی ریاکشن نہیں دیا اس چیز پہ جیسے پانچ سات منٹ کی بندہ ویڈیو بناتا ہے اور معذرت کرتا ہے کہ دعا کی اپیل بھی کرواتا ہے کہ میرے اببا کے لیے دعا کریں اور دوسرا یہ کہ میں اس سے معذرت چاہتی ہوں چلو ٹھیک ہے جی ہم لوگوں نے ایک دوسرے پہ ایک دوسرے پہ سوال جواب کی ہے اببا نے ویڈیو بنائی میری بیٹی کی شادی کا ٹائم ایسا تھا تو اس کے بعد جو بھی ہوا وہ ختم ہو گیا شادی ہو گئی ٹک ٹاک بچی بھی اپنے گھر رخصت ہو گئی ہے لیکن اب جو ہے معاملے کو ختم کرتے ہیں بابی نے ویسے اس طرح کی ویڈیو ایک بنائی تھی خیر یہاں بھی جو ہے وہ لائیو رہی اور باتیں شاہتے کرتی نہیں لیکن ریزن کا جو ہے کہ آئیشہ کے گھر نہیں جانا یا پھر اببا کا جو بیہیوئر تھا جب زمین لی ہے ان لوگوں سے جی ہاں زمین اببا نے ان سے واپس لے لیا جو مستاجری پہ دی ہوئی تھی کرائے پہ دی ہوئی تھی اور یہ لوگ کہہ رہے تھے جہاں پہ کوئی پینتیس ہزار پہ میں بھی نہیں لے رہا تھا اببا نے اس کا ہم سے اسی ہزار چارج کیا یا چالیس چالیس پہ ہم نے لی تھی اسی ابو چارج کیا انہوں نے اس طرح سے کچھ وہ بتا رہی تھی شاید اس وجہ سے بھی جو ہے فاروق نراز ہو اس لیے جو ہے اس نے دباؤ دیا ہو فاروق نے کہ این جو تھے فیر این جو سہی جب اس نے ہمارے ساتھ رشتے ناتے توڑ دی ہیں زمین تک ہم سے لے کے کسی غیر کو دے دی ہے وہ زمین تو پھر ٹھیک ہے بھائی مجھے جو لگ رہا ہے وہ یہی لگ رہا ہے کہ بھائی فاروق فاروق نے نہیں جانے دیا ہوگا بہن کے گھر بھی شاید نہیں جانے دیا ہوگا اور چوری بھوری مل لیتی ہیں پچھلے دن کہہ رہی تھی کہ میری بہن آئی ہے ہم لوگوں نے ویڈیو نہیں بنائی لیکن جو ہے ہم لوگوں نے جو ہے بغیر کیمرہ کے ملی ہیں ہم اکثر آپ لوگوں کو پتا ہے یہ بزار جاتی ہیں آتی ہیں شہر تھوڑا سا نزدیکی ہے ان کے پاس جہاں پہ ان کی بہن رہتی ہے تو وہاں پہ جو ہے یہ مل کے آئی ہیں اور مبارک بات دے کے آئی ہیں عمرے کی لیکن ابا اس دن اپنے گھر آئے ہوئے تھے خیر بہن کے بارے میں بھی کسی نے پوچھا تو کہہ رہی تھی کہ دیکھیں بہن کے بارے میں بھی مجھے بہت زیادہ کہا جا رہا ہے کہ تم ملی ہو تم ملی ہو تم نے بلایا ہے تو وہ میں نے اسے نہیں بلایا تھا وہ ستارہ نے بلایا تھا میں نے نہیں بلایا تھا لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ تم نے ستارہ پر تباہ دیا ہوگا تو اس لیے جو ہے اس کو بلایا تھا اس لیے بلایا گیا تھا بیٹے کے بارے میں بھی سوال جواب کر رہے تھے کہ کیا آپ نے مطلب سات بیٹیاں آپ کی اور ایک بیٹا ہے اور آپ جو ہیں اس کو پڑھا لکھا نہیں نہیں اس کو تھوڑی سی تعلیم دے دے دنیاوی تعلیم دینی تعلیم لیکن پھر اس کا کہنا تھا میرے ابا نے موٹر بائک کرائے کی لگوائی تھی وہ ڈیلی لے کے بھی آتے تھے چھوڑ کے بھی آتے تھے لیکن میرا بیٹا کبھی ٹائپ پھار دیتا تھا کبھی یونی فارم پھار دیتا کبھی کتابیں پھار دیتا تو وہ پڑھتا ہی نہیں تھا پھر ہم نے اور سکول چینج کیے وہاں پہ بھی اس بچے نے یہی حرکت کی اور اس کے بعد جو ہے لڑائی جھگڑا بچوں کے ساتھ لڑنا پھر ٹیچر جو تھے وہ کہتے تھے ہم نے نہیں پڑھا پھر کسی پانچ مہینے ایک سکول میں ڈالا وہاں سے بھی یہ بھاگ آیا اور وہاں پہ بھی یہ نہیں پڑھا تو اس لیے جو ہے اس کی تعلیم ہم لوگوں نے پھر جو ہے چھڑوا دی مطلب ہم نے نہیں چھڑوای بچہ خود نہیں پڑھنا چاہتا لیکن میرے لیے آپ لوگ دعا کریں کہ میرا جو ہے دو کمرے بن جائیں اور میں اپنی چھت میں چھت کے سائی تلے رہوں کیونکہ جس گھر میں میں رہتی ہوں اس میں مجھے ڈر لگتا ہے آپ لوگوں کی ہلک اپل کے چھوٹے موٹے سے برتن لیا ہے کوئی بہت زیادہ پیسہ آپ لوگوں نے شادی پہ انویسٹ نہیں کیا اس کے باوجود دو دن شادی کے دو دن بعد آپ لوگوں کی ویڈیو آتی ہے کہ ہم کرزے میں دب گئے ہم یہ ہو گئے ہمارا پیسہ لگ گیا سمجھ سے باہر ہے آپ کے جانور بھی ہیں آپ کے ہسپنٹ بھی ڈیلی دیہاڑی لگانے جاتے ہیں یہ جو پٹوار ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں وپار وپار کرتے ہیں وپار کرتے ہیں اس میں آپ کے ہسپنٹ جاتے ہیں جانور بغیرہ سیل کرنا اس میں بھی کچھ دیہاڑی لگ جاتی ہے اس کے بعد آپ کا چینل بہت اچھا جا رہا ہے تو آخر ایسا کیوں بھائی آپ اس طرح کیوں مجھے سمجھ سے باہر ہے نجمہ کی یہ باتیں کہ پھر وہ کیوں رو رہی ہیں جبکہ آپ کے جانور بھی اچھے خاصے ہیں آپ کی فصل بہت اچھی ہوئی ہے یہ لوگ کچھ مہینے پہلے بہت زیادہ خوش ہو ہو کہ لوڈیاں ڈال رہے تھے اور کہہ رہے تھے اس بار ہم لوگوں کی فصل بہت اچھی ہوئی ہے تو پھر ایسا اچانک کیا ہوا کہ اب آپ کہہ رہی ہیں کہ دو کمرے دو کمرے کتنے کے ہو جائیں گے بھئی آپ کی ابھی یہ شادی پہ اتنے ماشاءاللہ اچھے ویوز آپ لوگوں نے لیا ہے کہ گھنٹوں کی ویڈیو ڈال ڈال کے تو اس کے بعد دو دو ولوگ اچھا جاتا ہے کیونکہ آپ ہلکی پھلکی کنڈرو وسی سٹارڈ کر کے رہتی ہیں تو پھر مطلب سمجھ سے باہر ہے یہ لوگ کیوں اس طرح سے باتیں کر رہے ہیں رو دو رہے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ہم گھر کیسے بنائیں ہم یہ کیسے کریں وہ کیسے کریں تو یہ مجھے سمجھ نہیں آئی ان کی یہ باتیں سمجھ سے باہر ہے اور اببہ کے لیے بھی کوئی زیادہ خاص نہیں بولا اس نے بس اتنا کہا ہے کہ عائشہ سوئی ہوئی تھی تو میں نے اسے کال کی تھی لیکن میں نے جب اس نے کال نہیں اٹھائی تو اپنے بہنوں ہی کو کال کی اببہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا اببہ بھی اب لیٹ گئے ہیں لیکن ٹھیک ہے جی لیکن یہ گھر کی بات لے کے ہاں بالکل ان کے گھر بننے والا ہے اور بہت خرچہ بھی آنے والا ہے کیونکہ وہ گھر نیچے ہے کافی مطلب اتنا بڑا سہن ہے کہیں بنا لیں دو کمرے دو کمرے بنا لیں بعد میں اس کو گراتے رہیں بعد میں اس کو سیٹ کرتے رہیں مطلب اس کا ملبہ استعمال میں لائے کچھ ایسی حرکت کریں کوئی تو کریں ہمت جتائیں تھوڑی سی لیکن ان کی مایوسی والی باتیں سن کے تو بڑا عجیب سا مجھے لگ رہا تھا کہ یہ تو بہت اچھا کماتی ہیں ان کے بہت اچھے ویوز جاتے ہیں ستارہ کے برابر جا رہے تھے بکار ہو گئے یہ ہو گئے لیکن پھر کیوں رو رہے ہیں بھائی بنوانے دو کمرے کون سے آپ لوگوں نے مطلب یوں بھی ہوتا ہے کہ آپ جہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں وہاں کے آس پاس کی جو شاپس ہوتی ہیں وہ آپ کو یوں بھی ہوتا ہے ادھار پہ بھی کچھ سمان دے دیتے ہیں تو پھر آپ اس کے ایستہ ایستہ وہ پیسے اتارتے رہتے ہیں اور بندہ دو کمرے بنا لیں اس میں کیا ہے تو خیر یہ مجھے عجیب سا لگتا ہے کبھی کبھی ہسمن کے ساتھ بہت زیادہ شرارتیں کر رہی ہوتی ہیں مستیاں کر رہی ہوتی ہیں اور کبھی کبھی ان کے بارے میں کچھ اچھی باتیں اچھی فیلنگ نہیں بتا رہی ہوتی پھر بھی کافی لوگ پوچھ رہے تھے کیا آپ کے ہسمن نے شادی کر لی ہے تو کہتی مجھے نہیں ہے اس بارے میں پتہ بس دعا کریں نہ ہی کی ہو تو یہ بھی ڈاؤٹ والی باتیں عجیب و غریب سی لوگوں کو مطلب دماغ سے کھیلنے والی بات کر رہی تھی تو مجھے بڑا عجیب سا لگ رہا تھا ان کی باتوں سے ٹھیک ہے جی اچھا جی یہ تو پتہ چلا کہ اببہ بہتر ہے کچھ ٹھیک ہے اچھا جی یہاں پہ ہم ستارہ کے ولوگ کی بات کریں گے بڑی بہن ماں کی طرح ہوتی ہے یہ تھا ٹائٹل ستارہ کا اور میں بڑی حیران ہوں گی پھر گھنٹی بجی ہے دماغ میں میں کہا ایک ہی ہو گیا بھائی ستارہ جی یہ کیا ہو گیا بڑی بہن ماں کی طرح ہوتی ہے بڑی بہن ماں کی طرح ہوتی نا تو وہ دنیا کے سامنے چھوٹی بہن کو نہ پھینکتی اس کا تماشا نہ بنواتی تو بس بہنیں بہنیں ہوتی ہیں جب ایک ساتھ ایک گھر میں ماں کے گھر میں رہتی ہیں اکٹھے زائر سی باتیں بیٹھنا سونا کھانا پینا تو ایک آپ کی فیلنگ ایسی ہوتی ہے کہ آپ جو ہیں بہت کلوز ہوتے ہیں جڑے ہوئے ہوتے ہیں لیکن جب آپ لوگوں کی جب بڑے ہوتے ہیں شادیاں ہو جاتی ہیں تو پھر ہر بندے کی سوچ اپنی ہو جاتی ہے پھر ہر بندہ اپنے لیے ہی اپنا بیسٹ ہوتا ہے پھر کسی کو کوئی لینہ دینا نہیں ہوتا چھوٹی کون تے بڑی کون آج کا جو دور چل رہا ہے پہلے تو پھر بھی چلو ایسا ہوتا تھا اور زمانہ تھا بڑا بولا سادہ 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 زمانہ ہوتا تھا پہلے لیکن آج کل کے چلاکی والے دور میں کیا ہو رہا ہے کہ چلاکی والا دور ہے نفسہ نفسی کا دور ہے ہر بندہ اپنے لیے جیتا ہے اپنے لیے اپنے آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی بڑی بہن جو ہے وہ خود پسند ہیں انہوں نے اپنے آپ کو پسند کیا انہوں نے آپ کو مطلب چھوٹی بہن کو روند ڈالا دنیا کے سامنے پھینک دیا تو نہیں ایسا نہیں ہوتا لیکن ہاں آپ کی فیلنگ پھر میں نے دیکھی آپ کے ولاغ میں وہ اصل میں کہا کس کے بارے میں تھا ستارہ نے جنب ستارہ کا ولاغ سبس بس شروع ہوتا ہے انڈا پراتھا آئے ہائے ہائے بوائل ایکس بھی پچے ناشتہ کر رہے تھے سردی میں مزہ آتا ہے نا انڈا پراتھا کھانے کا مزہ آتا ہے سکول کی تیاری کر رہے تھے بچے اور بچوں کو ستارہ بھیج رہی تھی اور اس کے بعد ستارہ نے روم کی سیٹنگ بغیرہ بھی دکھائی اور بتایا یہ روم میں ابھی تک نہیں استعمال کیا چلو جی یہ واضح کیا آخر انہوں نے کہ یہ میرا میں نے بھی یہ بات پچھلے دنوں ایکسپلین کی تھی اپنے مائنڈ کے ثرو میں نے کہا تھا لوگ کہہ رہے ہیں ہمارے اپنی بہنیں کہہ رہی ہیں کہ اپنا روم کسی کو مت یوز کرنے دو تو میں نے کہا یوں ہوتا ہے کہ جیسے ہم ہیں میرے بھی تین بچے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو اکیلا نہیں سلا سکتے وہ بچے چھوٹے ہیں ڈرتے ہیں بچے تو ان کے بچے بھی اس عمر میں ہیں کہ وہ ڈرتے ہیں بھی چھوٹے ہیں دھوڑے بڑے ہو جائیں پھر ان کے الگ روم ہو جائیں تو پھر چلو اور بات ہے سوچنے کی بات ہے لیکن یہاں پہ جو ہے اس لیے انہوں نے سردیاں تھی تو ایک ہی روم میں تھے امہ کے روم میں ایسی چلتا تھا تو ان کے روم میں بھی ایسی چلتا تھا تو پھر دور ایسی چلاتے تھے تین ایسی نہیں چلاتے تھے اس کے بعد جو ہے یہ روم ایسی ویسی سیٹ کر کے رکھا ہے لیکن اس کو استعمال انہوں نے مجھے نہیں لگتا کہ کیا ہے یہ میں نے بولا تھا اور آج انہوں نے ایکسپلین بھی کیا کہ یہ میرا جو روم ہے اس کو میں نے استعمال نہیں کیا اس میں میں شیفٹ نہیں ہوئی ابھی تک اس کمرے میں مطلب جب سے فنیچر آیا ہے میں نے اس کے وہ جو ریپر وغیرہ ہوتے ہیں پلاسٹک کے وہ بھی نہیں اتارے کیونکہ آیت نے اس روم کو جو ہے تھوڑا خراب کر دیا تھا وہ ڈریسنگ ٹیبل کو پینسل وغیرہ لگائیں تھی میں نے اس کو ابھی تک یوز نہیں کیا اور یہ جو روم ہے یہ مہمانوں نے استعمال کیا جب سے ہم لوگ یہاں پہ شیفٹ ہوئے ہیں خیر جناب ساجد کے نام ہونے کی وجہ سے ستارہ جو ہے اپنے بچوں کو امی کے ساتھ جو ہے خود لینے گئی سکول سے اور سکول جو ہے ستارہ وہاں پہ جا کے بچوں کو ڈھونڈ رہی تھی آوازیں لگا رہی تھی آیا تیبہ مصطفیٰ کدھر ہیں وہاں پہ ڈھونڈ رہی تھی لیکن جناب یہ والا سین جو تھا اس لیے پھر پتا چلا کہ ستارہ اپنی بات کو کیسے ایکسپلین کرنا چاہ رہی ہے تو وہ یہ تھی کہ ایک جگہ پہ جیکس پہ تیبہ جو ہے آیت کو گود میں لٹایا ہوا تھا اور اوپر اپنی جیکٹ دی ہوئی تھی اور خود وہ بغیر جیکٹ کے تھی حالانکہ وہ ستارہ تو ہوتی ہے سردی تو ہوتی ہے چھاؤں میں بیٹھے تھے خیر یہ والا سین بڑا بہت خوبصورت سین تھا جب بہنیں چھوٹی ہوتی ہیں تو ایسی ہوتا ہے بہت زیادہ کلوز ہوتی ہیں اور بہت زیادہ محبت ہوتی ہے احساس بھی ہوتے ہیں لیکن ہاں جب شادیاں ہو جاتی ہیں کسی کا ہزمن کس مزاج کا کسی کا سسرال کس مزاج کا مطلب مزاج ہی بدل جاتے ہیں پھر آپ الگ ہو جاتے ہیں اپنی اپنی لائف میں ہو جاتے ہیں پھر آپ کو کوئی برواہ نہیں ہوتی مل لیا تو السلام علیکم جان سی پیاری بہنہ مطلب بہن بھائی جو ہوتے ہیں نہ ملے تو پھر نہ ملے خیر یہ والا سین جو تھا ایموشنلی بڑا پیارا خوبصورت تھا اور وہ جو ہے اس نے لٹایا ہوا تھا اپنی گود میں اور جیکٹ اس کے آیت کے اوپر جو ہے رکھی ہوئی تھی کہ اس کو سردی جو ہے لگ رہی تھی اس لیے میں نے اس کو پہنا دی تو بہت پیارا لگا بہت ہی پیارا اس لیے جناب ٹائٹل جو ہے سیتارہ نے اس لیے لگایا تھا خیر بچے ویٹ کر رہے تھے سیتارہ اور امہ گئے اور ویگن پہ ان کو لے کے آئے مصطفیٰ کو بھی جناب آیت کو بھی سب بچوں کو وہ لے کے آئیں ساجر صاحب کہیں گئے ہوئے تھے اور سیتارہ نے کہا کہیں دور گئے ہوئے ہیں اور اس کے بعد جناب چھے سو کرایا میں نے تو سنا تھا سکول ان کے گھر کے پاس ہے اور چھے سو کرایا لیا اس ویگن والے نے سوچوک یار کتنی مہنگائی ہو چکی ہے پاکستان میں کتنی مہنگائی ہو چکی ہے بہت مہنگائی ہو گئی ہے خیر بہت اچھا لگا وہ جو سین تھا زبردست سین تھا اور اس کے بعد سیتارہ نے احساس دلایا مصطفہ کو جب وہ گاڑی سے نیچے اترے اور بچے نے بیگ اٹھایا کہتا ہے یہ کتنا وزنی ہے سیتارہ نے کہا دیکھا آپ کے بابا جو ہیں روز آپ کا اتنا وزن اٹھاتے ہیں اور خود لے کے آتے ہیں آپ کو نہیں اٹھانے دیتے آج اٹھایا یہ احساس چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بچوں کو دلانا چاہیے تاکہ بچوں کو احساس ہو کہ دیکھیں جو وزن میں نہیں اٹھا رہا میرے بابا اٹھاتے ہیں تو یہ مجھے اچھی بات لگی ان کی خیر ساجد بھائی بھی آگئے اور پھر بچوں کے چہرے پر خوشی آگئی اور فقائطیں بھی لگا رہے تھے ایسے ہو رہا تھا بچے بڑے خوش بھی تھے اور اس کے بعد چیزیں مگرہ لینے کے کھانے پینے کی اور پھر اس کے بعد سیتارہ نے کچھ اپنی یوٹیوب فیملی کو بتایا کہ کہا کہ میں بھاگ دوڑ کر رہی ہوں زمین کے لئے اور میں اس بار سوچ سمجھ کے چیز لینا چاہ رہی ہوں بہت زبردست بلوگ آ رہے ہیں سیتارہ کے جنہوں نے نہیں دیکھا پلیز لازمی دیکھئے بہت زبردست بلوگ آ رہے ہیں سیتارہ کے خیر انہوں نے تھوڑا سا ایکسپلین کیا اور کہا کہ میں بھاگ دوڑ جو کر رہی ہوں زمین دیکھ رہی ہوں آج بھی گئی تھی لیکن ویڈیو نہیں بنائی میں نے اور اب میں سوچ رہی ہوں کہ سوچ سمجھ کے لیں جلد بازی میں نہ اپنی پسند جلدی سے بتا کے نہ آپ مہنگی نہ لے لیں کوئی چیز تو بہتر یہ ہی ہے کہ آپ سوچ سمجھ کے لیں اور پھر جلد بازی میں آپ زیادہ ایک تو چیز مہنگی لے لیتے ہیں اوپر سے پھر بعد میں آپ کو نقص بھی نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں تو میں اب اس بار بہت زیادہ دیکھ بھال کے ساتھ چیز لوں گی یہ بہت سمجھداری والی بات کی ہے میرے ہزمین بھی مجھے اب سمجھاتے ہیں کہ جلد بازی چیز کرنے میں نہیں کرنا چاہیے مطلب لینے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے دیکھ بھال کر کے پھر وہ لینا چاہیے خیر ایک اور بات بھی بتائی ستارہ نے کہا کہ میں پہلی بار سردیوں میں جیکٹیں وغیرہ جرسیاں وغیرہ اتنی ساری لی ہیں پہلے یوں ہوتا تھا ایک ہی سوٹ ایک ہی جیکٹ ہم ہر سال وہی رپیٹ کرتے تھے جب تک وہ پھٹ نہ جائے یا پرانی بہت زیادہ نہ ہو جائے تو ہم لوگ وہ یوز کرتے رہتے تھے اس بار مجھے مطلب بڑا اچھا فیل ہو رہا ہے اور میں نے اس بار کھل کے اپنے لیے شاپنگ کی ہے تو میں ہر دوسرے دن جیکٹ بھی بدل سکتی ہوں کپڑے بھی بدل لیتی ہوں تو پہلے یوں ہوتا تھا کہ میں وہ چیزیں استعمال کرتی تھی مطلب سردیاں آئیں ہیں وہ ہی کپڑے نکال لو وہ پہن لو گرمیوں والے رکھ دو پھر گرمیاں آئیں ہیں تو پھر وہ جو ہے سردیاں والے واپس رکھ دو تو اس طرح سے ہوتا تھا اس بار جو ہے میں نے مطلب وہ اپنی بتا رہی تھی فیلنگ ہاں ایسا ہی ہوتا ہے زیادہ تر فیملیز میں ایسا ہی ہوتا ہے اچھا جی اس کے بعد جو ہے ان کے گھر جناب کیک شیک آئے کسی نے بھیجا رزی آنٹی ہیں انہوں نے بھیجا کیک ساغ لسی مولی پالک پکا ہوا ساغ بہت زبردست لگ رہا تھا اور کسی نے گفٹ کے طور پر چیزیں بھیجی ہوئی تھی پالک شالک اور ساغ بغیرہ اس طرح سے دیسی دیسی مولت مٹھے چول ہیں مزیدار تو وہ امی بنا بھی رہی تھی اور اس کے بعد جو ہے ستارہ نے کہا اب تو ہم خود بھی رات کو بچوں کے ساتھ چائے کے ساتھ جناب نگرز وغیرہ وہ کوکنگ کر رہی تھی بنا رہی تھی اور کہا کہ ہم بھی اب جو ہے شام کو جب چائے لیتے ہیں تو تھوڑا سا کچھ لے لیتے ہیں بنا لیتے ہیں کھا لیتے ہیں نگرز شگرز اور کباب شباب اس طرح سے خیر اس کے بعد جو ہے مصطفیٰ کے ہاتھ میں کیمرہ اور اس نے مصطفیٰ نے جو ہے ماں سے پوچھا ماما آپ جب چھوٹے تھے آپ بھی لڑتے تھے آپ کی بھی کسی سے لڑائی ہوتی تھی جیسے ہم مہن بھائی جو ہے آپس میں تقرار کرتے ہیں لڑتے ہیں تو کس سے ہوتی تھی آپ کی لڑائی تو امی نے فوراں کہا اس کی تو ڈیڈی اور بابر سے ہوتی تھی لڑائی سکول ہیں پیسے ہیں یا چیزیں ہیں اس طرح سے آپس میں لڑتے رہتے تھے اور اس طرح سے باتیں کرتے تھے تو یہ جو ٹائٹل تھا ستارہ کا اس سے کافی لوگ حیران پریشان تھے کہ یہ ڈیڈی بیچ میں کہا گیا ڈیڈی کا اس ٹیم کریکٹر جو ہے لیس کریکٹر ہو چکا ہے لیس اور لیس ہو چکا ہے تو اس کا ذکر کرنا تھوڑا تھا عجیب سا لگا کیا وہ لوگ پریشرائز کر رہے ہیں اس طرح سے دیکھیں ان لوگوں سے اس نے پوری طرح ختم نہیں کی فکر تو تھوڑا تھا ہوتا رہے گا شاید یہ تو باتوں بھی اس سے بات نکل کے آئی تو اس لیے انہوں نے ذکر کر دیا لڑائی نہیں ہوئی ان لوگوں کی لیکن ہاں دوریاں ضرور آئی ہیں لڑائیاں نہیں ہوئی ان کی کہ پھڑے ہو گئے چھڑ دو انہ نال رشتے ختم یہ وہ ٹا ٹا بائے بائے وہ چیز نہیں ہوئی لیکن ہلکا پھلکا اس لیے وہ ہوتا ہے ہلکا پھلکا ہلکی پھلکی بوک میں ہلکا پھلکا ٹک گالا بالو تو یہاں پہ وہی والی چیز ہوئی ہے ہلکی پھلکی مزاق ہلکی پھلکی بات میں مصطفیٰ نے خود ہی بات چھیڑی تو امی نے یاد دلایا کہ یہ ایک ہی گھر میں ظاہر سی باتیں رہتے تھے تو پھر یہ آپس میں بڑے لڑتے تھے یہ بابر نے بھی بتایا تھا ای تنک یا ڈی ڈی نے بتایا تھا یا بابر نے بتایا تھا پچھلے دنوں کی بات ہے تو بھئی ہم لوگ پیسے چھپاتے تھے وہاں سے کوئی نکال لیتا تھا تو مطلب مٹی میں دبا کے رکھ دیتے تھے یا پھر جس کو زیادہ پیسے مل جاتے تھے نہ اس سے لڑ پڑتے تھے کہ اس کو زیادہ پیسے کیسے ملیں چیز لینے کے تو اس لیے جو ہے بچپن کی انہوں نے یاد تازہ کی آپس میں بیٹھے تو اس لیے خیر لوگوں کو زیادہ تر یہ ٹینجن تھی کہ بھئی ڈی ڈی کنٹرو وسی میں ہے اور ڈی ڈی جو ہے سٹیم صحیح رستے پہ نہیں چل رہا بھٹک چکا ہے وہ بندہ اور اس کا ذکر کرنا جو ہے تھوڑا تھا عجیب لگا لوگوں کو تو خیر وہ ان کی آپس میں کٹ آف تو نہیں ہوئی مطلب رشتے نہیں ٹوٹ گئے ان لوگوں کے انہوں نے ملنا جلنا تو ہے لیکن ان کی لڑائی نہیں ہے اور نہ ہی وہ پیار رہا ہے بس دوریاں آ گئی ہیں ٹھیک ہے جی سمجھدار بندہ جو ہوتا ہے بہتری بھی یہی ہوتا ہے ایک دوسرے درگزر کریں سائیڈ ہو جائیں جب بہت زیادہ بیٹھنے سے ملنے سے مسئلے خراب ہو رہے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ سائیڈ ہو جائیں اور آرام کریں خیر باقی جو ہے یہی تھا ہمارا ریویو اور رییکشن دعاوں میں یاد رکھیے گا اور ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کر دیں نیو لوگ جنہیں سبسکرائب کر دیں فیلم ملیں گے نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ